ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے مسائل اور مسائب کی دلدل میں دھسا ہوا ایک بچارہ ٹریفک وارڈن جی اسلام علیکم میرے ساتھ ڈک بانٹ ہو تم پیچھے ٹوڑ کی ڈےڑے ہو ایٹ نے ضروری ہوتی ٹوڑ کی تو میں ڈڑا کے بجے آسکتا یہ سارا دن چوکوں میں کر رہے ہوگے یہ ہی کام کرتے ہیں دنیا صاحب پلیز ڈونٹ میک فن آج میں بڑا دکھی ہوں خیر یہ تھے کیا ہوئے بتاؤ نا ڈائی ووڈس ہو گئی ہوئی 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 اپنے بربی نے طلاق لے لی کیا ہوا کیا کیوں طلاق لے لی اور نا میں پیڑ میڈ ٹڈہ پلیز ڈاوری ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا جا کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ بھی کوئی ٹائم سڑ Unternehmen Kaboda ہے پچھلی حکومت میں آپ کی بابی کہتی رہی ہے کہ خدا کے واسطے کہیں ہمیں لے کے چلو کہیں لے کے چلو میں تو کیا ڈی ہو گئی ہوں تمہارے سال شاہ ڈی کر کے اور میں نے کہا یہ حکومت ہی اس طرح کیا ہر وقت پڑھو ٹھوکل ڈیوٹی ہر وقت پڑھو ٹھوکل ڈیوٹی ہر وقت پڑھو ٹھوکل ڈیوٹی اوڈر سے شباز شریف نکلتا پروٹوکول ڈیوٹی اوڈر سے ہم یا سباز نکلتا پروٹوکول ڈیوٹی میں نے کہا تم فکر نہ کرو بس یہ گورنمنٹ چینج ہو گی نا تو پھر ٹو میں شاید کلیے لے کر جاؤں گا جنہیں سب گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے مگر پروٹوکول ڈیوٹیاں نہیں چینج ہو گئی ہے اسی طرح پھر پڑے ہوئے ہیں جب زیر اللہ صاحب آگے ہیں ڈوڑے لگ جاتی ہے سب کی ہم نے سوچا تھا سائیڈ یہ والے جو وہ آپ کیا کہتے ہو تھے اپنے پروگرام میں بی ای پی کلچر ہم ہم ہاتھو بچوں کلچر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا جو گورنمنٹ چینج ہو گی مگر سیم ہیر وہی سب کچھ ہی ڈڑ ہو رہا ہے تو بات کیا کر دی ہے بس پھر کتنا کو کوئی بچاری برڈاست کرے اس نے شاڈی کی ہوتی ہے کچھ کی اٹھو نہیں نا کیوں مویلی مسئلہ نہیں ہے بڑا سیریس سنگین مسئلہ ہے یہ پولیس آفیشلز میں بچارے اپنے گھاروانوں کو ٹائم نہیں دے پار جنیس صاحب یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کئی سالوں سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بھی یہی سنتے تھے پولیس والوں کے پاس ٹیم نیوٹا پولیس والوں کی چوبیس گھنٹیں ڈیوٹی اٹھے پولیس والے بچارے پکڑے رہتے ہیں پولیس والوں کو وقت پڑا ہوتا ہے پولیس والے بچارے کا جلو یار خدا کے باسٹے نیڑی باتیں ہی کرتے جاتے ہو اس کا کوئی سلوشن بھی نکال لہتی ہے وہ والا سلوشن نہیں ہے جو چیزیں جو اڑنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی حال نکلنا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے نا نیڑی باتیں کرنے سے تو حال ہی نکلتے ہیں کچھ خدا کے لیے سوچیں کوئی شفٹیں بنائیں پولیس کی بھی شفٹیں ہونی چاہیے ڈیوٹی ڈے گی ڈیوٹی ڈیوڑک دی ایڈی کی اٹھ Bacon ڈیو ٹی دے گٹویٹی ڈیڈی ڈیوٹی ڈیوڈہ سے گھتے اگر اپنے تو سے زیادہ کوئی مسزور کام نہیں کرتے اگر اپنے تو کوئی دکان ڈارت دکان نہیں کھولتے تو پھر پچھا لے پوبیس والے انسان نہیں ہوتے پویٹ کرنا کہ انسان ہوتی ہیں کے دو کا نو چین دو آئنک کئلہ رہی اے یہ کونسی افسریاں ہیں موٹرسیکل ڈوکڑے ہو وہ گٹوں میں مار دیتا ہے گاڑی والے ڈوکڑے ہو وہ اسے دائی گاڑی چڑھا دیتا ہے آپ کو کیا پٹے ہوڑا کیا ظلم ہو رہے ہوتے ہیں جان ہٹھے لی پڑا کے ڈیوٹی دے نہیں پٹے یہ پاکستان ہے یہ پاکستانی قوم ہے یہ کوئی وہ کام نہیں جوڑا ہم سے بات سن لے یہ آپ افسر تو ہیں کسی کئی دفعہ پڑتے ہیں کہ یہ وارڈن کو کوٹ دیا ہے کئی دفعہ پھینٹی لگتے ہوئے ویڈیو چلی ہے تو جو ظلم ہوتے ہیں آپ یقین مالے میں اتنا ڈک ہوتا ہے اتنا ڈک ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو یہ شہوڑ بھی نہیں آیا کہ ڈک نہ ہے یہ غلط کام کریں ہی نہ اگر کال دیا ہے تو اگر ایک آفیسر آپ کو ڈکڑا ہے تو آپ یہ تو دیکھیں کہ آفیسر جو ڈکڑا ہے تو پھر آپ ڈک جائیں پھر چلان کریں چنہیں سب فوری ٹوڑ پہ اب تو ہماری بہن نمائے ہیں ہم عزت کرتے ہیں گاڑی ٹوک رہے ہیں اس میں خاتون بیٹھے ہو وہ ٹڑکے گالی انڈے دی چھوڑ ہوئے دیکھو تمہارا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ایڈکیٹ کرنا ہے ڈسپلن میں لانا ہے چلان کاٹنا ہی آپ کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہئے آپ لوگوں نے لہور میں صرف پانچ شاہ راؤں پر دو دن کے اندر سترہ ہزار سے زیادہ چلان کرتے ہیں دو دن میں سترہ ہزار آپ الٹا ہمیں الزام ڈیڑھے ہیں آپ اسے یہ بیٹھون ڈازہ لگائیں کہ لوگوں کو شعور کتنا کو آیا ہے لوگوں کو ابھی تک نہیں پٹھا چلا چلان ظاہر ہے ہم نے کوئی چلان اس لیے تو نہیں کرنا کہ آپ کا مو ہیٹ والا نہیں آپ نے کیوں پہنا ہوئے یہ تو باد نہیں ہوئی ہے سنم صاحب ایسے بات کالی ہوں مسال دیڑھا ہوں مسال دیڑھا ہوں آپ کا مو جو ہے وہ بٹن کی انڈل گسانے والا ہے آپ نے اینک میں گسایا ہوں ایک مسال دیڑھا ہوں اس پہ تو چلانے مسال تو پھر پوری دو نا دو کی دے کے چھوڑ دیئے نہیں میں مسال دیڑھا ہوں کہ اس بات پہ چلان تو نہیں نا اٹھا کے پائی جی پندہ آپ کا بوڑی چڑانے والا ہے آپ نے پینٹ شرٹ پہنے ہوئی یہ مسال دیڑھا ہوں اس بات پہ تو نہیں چلانے ہو سکتا نا کہ آپ کا کٹ کٹ ماشاءاللہ مڈاڑی کے آگے بیٹھنے والا ہے اور آپ واسکٹ پہن کے تو انکڑ کے آگے بیٹھے ہوئے میں آپ کے ساتھ ہوں مسال صاحب آپ میرے ٹیلنٹ زیادہ اور سولتے ہیں آپ کو کم ہے بڑی آپ کی مدبانی آپ زہر ہے آپ خود ماشاءاللہ سمجھ ڈاڑا آدمی آپ جب بھی گاڑی پہ میرے پاس سے گزڑیں آپ دیکھیں میں نے آپ کو کبھی ڈوک ہے چونکہ آپ ٹھیک چلا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں میں نے کانون آدمی لیتا یاد دیکھو میری بات جو آپ کی اچھی باتیں ہیں پوری قوم آپ کو اپریشیٹ کر کے پچھلے دنوں وہ پنڈی میں ایک ٹریفک وارڈن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے سڑک سے کچھوہ گزارنے کے لیے پوری ٹریفک روک دی یہ کچھوہ گزار رہا ہے اتنی وائرل ہوئی ہے لوگوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کی ہے دیکھیں نا آپ اب اس پہ بھی کئی لوگوں نے ٹریفک روکی ہے کہ تم نے اتنی ٹریفک روکی ہوئی ہے کچھوہ تو چلتا ہی آجتا ہے تم پیچھے سے اسے یہ کیوں نہیں کار رہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھوہ جا رہے ہیں ٹریفک روک دی کچھوہ تھا بزدار صاحب نہیں جا رہے تھے کئی لوگوں نے کہا کچھوہ ہے آپ آئی جی اس کی کوپڑی کے نیچے کو وہ فاکی منیسٹر تو نہیں جس کے لیے آپ نے کچھوہ تو چلتا ہی آجتا ہے ہم نے بچپن میں وہ کائیڈی میں بھی پڑھا ہوا ہے وہ کچھوے اڑھکڑ گوش کی دوستی اس میں بھی یہی ثابت کیا ہوا ہے کہ سٹ چلتا ہے تم دیکھو نا کہ وہ سو سال پرانی کہانی ہے اور آج بھی کچھوے نے کوئی انویشن نہیں کی کوئی ترقی نہیں کی وہ آج بھی اسی طرح ہی چلتا ہے صحیح بات ہے کچھوے کو بھی چاہیے کہ جب اس کو ہمیں اٹھنی باتیں ہو رہی ہیں تو چلو وہ موٹر سیکل ہی کھڑی دے ہی لمنٹو اس نے پہلی پہنا ہوتا ہے چلان بھی نہیں ہو سکتا اسلام صاحب پہ کچھوائی ڈس لوگوں کو چالتا ہے انہیں کھڑی چاہ پڑی دی ایک کو نظر ہے بات کو کرنے والے پھر آپ کہیں گے کھڑ گوشت ہی اٹھنی چلانگیں مار مارکٹے جاڑا ہوتا ہے اس کی کونسی لاتڑی نکلی ہوتا ہے یہ کھڑٹی ٹوڑ پہ اس کی چال ایسی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا چال چلن اب ٹھیک کر لینا چاہیے پھر ہمیں چلان کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی میں تو اس لیے کبھی کبھی آپ کا پروگرام میں آکھڑ ہونا روٹا ہوں کہ کھڑا کے واسطے عوام کو کہیں کہ اب اتنے سال ہو گئے اب تو پوری دنیا میں ہم نکمی قوم مشہور ہوتے جاڑے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی شکل ٹھیک ہے سب سے پہلے شکل میں جو چیز نظر آتی ہے نا کسی قوم کی وہ ٹڑی فک ہوتی ہے ٹڑی فک ہی نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ جتنا مرضی ٹڑکی کر جائیں آپ ٹھیک ہی نہیں لگ سکتے ناظرین یہاں ملیں نا ایک چھوٹا سا وقت پار ہمارے ساتھ رہیے گا تمہیں کرنی ہے گر اہباب کی گنتی فارس آستینوں میں چھپے دودھ کے پالے گن لو ہائے 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 حکمرانوں کے نہیں بدلے ہیں چالے گن لو کتنی سڑکیں بنی برسات میں نالے گن لو